تو جناب آج کی اپیسوٹ میں ہم بات کریں گے کہ کشمالہ کا راز کھلتا ہے یا نہیں یا سرفراز اور دعا کے ملنے پر گھر والوں کا کیا ریاکشن ہوتا ہے اور نوشروان کسی فیصلے پر آتا ہے یا نہیں چلیں شروع کرتے ہیں دعا کے پاپا نوشروان کو سمجھانے کے لیے اس کے آفیس جاتے ہیں اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں مگر نوشروان ہے کہ سنتا ہی نہیں ہے وہ صاف جواب دے دیتا ہے کہ مجھے دعا کے بارے میں کوئی بات کرنی ہی نہیں ہے نہ ہی اس کے بارے میں میں کچھ سننا چاہتا ہوں یہ سن کر دعا کے پاپا اپسٹ ہو جاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں گھر جا کر وہ اپنی بیوی یعنی دعا کی امی کو سب کچھ بتاتے ہیں کہ نوشروان دعا کو چھوڑ دے گا دعا چھپ کر ساری باتیں سن رہی ہوتی ہیں اور شکر ہے کہ اب دعا اپنے لئے سارے ثبوت جمع کرنے کی کوشش کر رہی ہے دوسری طرف سنبول کے سسرال والے کیا زبردست کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا متفاق عمل کا زمانہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی سنبول کی تربیت پر خوب باتیں بن رہی ہیں سنبول کی ساس اس کی ایک بجے اٹھنے پر خوب نراز ہوتی ہیں کہ شریف گھر کی عورتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں برحال سرفراز کی ساس کی باتیں سن کر سرفراز بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے خزر پہلے تو معافی مانگتا ہے لیکن بدتمیز سرفراز باتیں سناتا جاتا ہے اس پر خزر یہ کہتا ہے کیا جواب دیا ہے یار مزہ آ گیا ابھی تو دیکھو آگے کیا کیا ہوتا ہے آگے دیکھئے دعا سرفراز کو کال کر کے ملنے کا کہتی ہے دونوں ملاقات کرتے ہیں سرفراز کشمالہ کی اور یہ دعا کو سنا دیتا ہے جس سے دعا کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں مل کر نوشہربان کی نظروں میں دعا کو برا بنا رہے تھے شکر ہے میڈم کو اکل تو آئی اب شاید دعا سارے ثبوت اکھٹے کرے گی تو آگے دیکھئے دوسری طرف سرفراز کشمالہ کو کال کر کر یہ کہتا ہے اب تو کشمالہ ڈر جاتی ہے اور دو لاکھ روپے لے کر سرفراز سے ملنے بھی آ جاتی ہے لیکن کہانی میں یہ ٹویسٹ ہے کہ وہ اپنے ہی گارڈز کو دکھا کر سرفراز کو دھرا دیتی ہے اور الٹا سرفراز کو دھمکیاں دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے پھر گھر آ کر سوچتی ہے کہ پہلے نوشروان کو دعا سے طلاق دلوا دوں پھر سرفراز کو راستے سے ہٹاؤں گی بابا جی اور امہ سائن کے پاس آ کر دعا کے لیے زہر گھولتی ہے اور نوشروان کو دعا سے طلاق دینے کے لیے کہتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ اپیسوڈ امید ہے آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ